اصل میں درجہ حرارت کے گرتے ہی خون کی شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس سے سٹروک یا ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ جاتے ہیں مہارین کے مطابق سردیوں میں شریعانوں کی اسی تنگی کی وجہ سے دل کے پٹھوں کو خون پہنچانے والی نالیاں بھی سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سینے میں شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے جو کہ دل کا دورہ یا امراض قلب کا مہرک ہوتی ہیں ایک نئی تحقیق کے مطابق موسم سرما میں بالخصوص صبح سویرے جس وقت سردی زیادہ محسوس کی جاتی ہے اس وقت ہارٹ اٹیک اور امراض قلب سے متعلق مسائل زیادہ سامنے آتی ہیں مہارین کے مطابق سردیوں میں دل کو خون کی اتنی ہی مقدار پمپ کرنا ہوتی ہے جتنا عمومی طور پر کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے زیادہ اور سخت محنت درکار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بھرنے اور شریعانوں کی تنگی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک جیسے مسائل سامنے آتی ہیں مہارین کا مطابق جسم کے باہر کا درچہ حرارت کا بلڈ پریشر کے ساتھ متضاد تعلق ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں شریعانوں کی سکڑنے کی وجہ سے دل کو خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ سخت محنت کرنا پڑتی ہے موسیقی